اور محضرت صافی و حضرات جیسے کہ آپ کو محلوم ہے کہ اس وقت پورے بلشستان میں جو حالات ہیں جو قتل و غلط گری ہے پہلے تو یہ تھا جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تو یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ دہشت گردی ہے اور ملک بہت نازک حالات سے دوچار ہے اور گزر رہا ہے لیکن آج کل جو بلشستان کی حالات ہیں فتح نے ہم اس کو کیا نام دے دے کہ اس وقت ہر دوسرا دن بلشستان کے مختلف حضلاؤں میں تاصلوں میں شہروں میں علاقوں میں گہوں میں روزانہ کوئی نام دے کر قتل حام جاری ہے ایک طرف گورنمنٹ کے سارے اخبارات کے اور سوشل میڈیا پر جو بیانات ہیں کہ بلشستان اس وقت ترقی کے دور سے گزر رہا ہے اور اتنے بجٹے اتنے خرچے اتنے روڑ اتنی فتح جو ہمارے گورنمنٹ کے وزیرالہ سب کر رہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو حالات ہے جس طرح کے قتل کا بازار گرم ہے پہلے تھے کرونا سے لوگ مر رہے تھے جو ہسپیٹر میں کچھ نہیں تھا گورنمنٹ کے ناہی لی تھی اب تو دن داڑے مختلف نام سے یہاں پہ قتل حام ہے بلشستان میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی دو تین دن پہلے اٹھارہ جولائی کو بوقت تین سے چار بجے وڈ بازار میں ایک وہاں کے جو ایک ہندو تاجر ہے اس کا قتل دن داڑے مین بازار میں ہوا اور اتنے دلیری سے کہ وہ قاتلوں نے نہ اپنا مجھ پایا تھا نہ اس کو کوئی در کوئی خوف تھا آکر بازار میں انداندوں پاننگ کر کے شہر میں خوفی راست پہ لا کے اور ایک تاجر کو جس کا نام نانک رام چند ہے وہ اس کو قتل کیا اور اس طرح کے حالات بلوشتان میں مختلف جگہوں پہ جو اس طرح کے ہو رہے ہیں اس طرح کے حالات ستارہ اور اٹارہ درمینی شب کو نانک میں وہاں کے نب کے دور سے ابھی دین پی میں نب کے دوستوں کے ساتھ تھا صدارہ تولہ خام اور اسے جو دوسری روکھاتے ہیں ان میں ستا پروپیسر عبدالخالق صاحب جو ناک کے رینے والا ہے وہ اور اس کے ساتھ جو سالات عبدالرشید یہ دونوں اپنے کتی باری گئے تھے واپسی پہ جو آ رہے تھے گھر کے طرف تو رات کے اندیرے میں ان دونوں کو گاڑی میں مار کر ادری چھوڑا گھر والے انتظار کر رہے تھے کہ وہ ابھی آ رہے ابھی آ رہے پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا کہ راستے میں وہ کسی کیاں روکھا ہو لیکن صبح جو پس کوئی اصطرات ملی جب وہ لوگ گئے تو وہ دونوں گاڑی میں اس کے سر پر گولیاں لگی تھی گاڑی میں مرے تھی اور اسی دن سے ہمارے پارٹی کے دوست وہاں علاقہ لیویز کا ہے اسی کے پاس پہلا دن گئے انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن لاؤ جب انہوں نے اپلیکیشن لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ اپلیکیشن لیکن اب لوگوں نے غلط لکھا ہے کوئی اس طرح کا لکھا دے پھر انہوں نے دوبارہ دوسرا اپلیکیشن بنایا وہ لے کر گئے لیکن ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہمارے وہاں پہ جوائنٹ سیکیٹری نظیر بلوشتا وہاں پہ بیٹے ہوئے ابھی تک اسی نے اس کا فائر نکے اور اسی یہ بولتے رہے کہ بھائی ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو قتل کیا ہم عرض کریں گے ایک دو دن میں لیکن پرچان نہیں کر رہا جانتے بھی ہیں ابھی اس کے تقریبان چار دن ہو گئے جانتے بھی ہیں وہ ادھر پھر بھی رہے لیکن یہ اس کو گریفتہ ہم نہیں کر رہے اور ہمیں بار بار کہہ رہے کہ اس طرح اپلیکیشن ہو اس طرح کی اپلیکیشن ہو اس طرح اپلیکیشن یعنی وہ اپنے اس کیس کو ٹارمٹول کر رہے تسرا کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی اتجاج کیا تھا اس وقت بھی ہم نے گورنمنٹ اور اس اداروں کو اور انتظامیہ کو اس مقدر کوتوں کو اتجاج کے زور سے اتجاج قبل بطے پہ ہم نے اسی پریس کلیک کے ساتھ ہم نے اتجاج بھی کیا یہاں پہ بات بھی ہم نے کی کہ بھئی ہمارے خوزدار میں ہمارے جو وہاں پہ جسٹرک کا سنیر نائب صدر ہے اور شفیق رامان ساسولی اس کو ٹیلی فون ہو رہا ہے اس کو خط بیج رہا ہے اس کو پھر تسرا دفعہ اس کو کپن اور اس کو گولی کہ ہم نے دو تین دفعہ آپ کو ورنن دی آپ سیدھا نہیں ہو رہے تو آپ کا انجام یہ ہوگا گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جب ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں گورنمنٹ کہہ رہا ہے کہ وہ انتظامیہ کا کام ہے جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے کہ ان لوگوں کا اثر سوخ بہت بڑا ہے ابھی ہم کہاں جائیں کس سے بات کریں پورے بلوچستان بھی اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں کوئیٹے میں اور یہاں پشتون علاقے میں اور یہاں اس سیٹ پہ گوادر کے لئے تو وہ روڈ بنا رہے سڑکے بنا رہے ائرپورٹ بنا رہے لیکن پورے بلوچستان میں اس وقت جو بے روزگاری ہے جو اس وقت امن امان کا مسئلہ ہے جو اس وقت روزگار ہے سب پہ گورنمنٹ خاموش ہے اور ہمارے پاس ثبوت ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کا سربارہ وہ کہہ رہے کہ بھئی ہمارے اختیارات نہیں ہیں ان لوگوں کو پکڑنے میں ان لوگوں کی خلاف ایفائر کرنے میں اس کا ناتا کسی اور جگہ سے ہیں جس طرح سے یہ گورنمنٹ چلا رہے میرے خیال سے اس حکمت سے گورنمنٹ تو چلنی لیے لیکن جو چلا رہے انہوں نے یہ آلات اس لئے بنایا یہ قطع الغردگری کا بازار اس لئے انہوں نے گرم کیا کہ لوگوں کا دیان وہ اصل مقاصد سے اٹ جائے وہ جو یہاں پہ جس طرح سے ڈولٹمیٹ کے نام پہ جو کبزہ گری جاری ہے جس طرح سے وہ اپنا ایجنڈے کو اگلے جا رہا ہے انہوں نے یہاں پہ پلیس کو تو مپلوج کر دیا اتظامیہ سارے مپلوج ہیں بلوشستان کے کسی ڈیویزن میں نہ کمشنر کا بات چلتا ہے نہ اسی کا نہ ڈی سی کا نہ پلیس کا سربراہ کا اس کا کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہے اور اگر اس طرح آلات رہا ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی ہم لوگ کہہ رہے تو بلوشستان میں ایک خانہ جنگی شروع ہوگی خدا نہ کرے لیکن یہاں پہ جو آلات بن رہا ہے ایسے گورنمنٹ جو گورنمنٹ میں رہنے والے لوگ ہیں اس میں بہت ساری ایسے لوگ رہ رہے جو اپنے ناک پہ مکی نہیں چھوڑ رہے وہ پہ کیوں اس گورنمنٹ میں بیٹے ہوئے صرف اور صرف وہ کرپشن کے لے بیٹے ہوئے صرف اور صرف وہ لٹمار کے لے بیٹے ہوئے یا اس کو کسی نے زبردستی در بیٹھایا ہے یا کسی نے اس کو لالج دے کر یا کسی نے اس کو پسٹل دکھا کر ان کو گورنمنٹ میں بیٹھایا ہے ورنہ اس گورنمنٹ سے اپنے لوگ خوش نہیں ہے اس کے گورنمنٹ اپنے اتحادی خوش نہیں ہے جو امروز انہیں اقبارات میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ناہل حکمت یہ کرفت حکمت یہ جو بیساکیوں پہ کڑا یہ حکمت یہ دوسرے کے ایجنڈے پہ جو بنا ہوا یہ حکمت یہ ناکام حکمت بلوشستان کے بے کس مظلوم غریب بیچارے بے روزگار اس میں مسلک کیا گیا ہے لیکن چونکہ ہم اس کو اس طرح ہم تو بار بار پرنس کارپرنس کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے ہمارے امپیس احباد صبح اسمبلی کے فلور کے ذریعے سے ہمارے ورکر اتجاج کے ذریعے سے ہم بار بار اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے صبح میں یہ ہو رہا ہے آپ کے حکمت کے اندر یہ ہو رہا ہے ہم اس طرح نہیں بیٹھیں گے ہم صرف حکمت کو یہ ٹیم دے رہے کہ آپ اپنا اصلاح خود کرو یا ہمون لوگوں کو بتا رہے جنہوں نے یہ گورنمنٹ سیلکٹ کیا ہے جنہوں نے دوسرے سیاسی پارٹیوں کے منڈیٹ کو چھرا کر ان نائلوں کو یہاں پہ مسلک کیا ہے ہم ان کو بتا رہے کہ ان نائلوں سے آپ کا گورنمنٹ نہیں چل رہے ورنہ اگر یہ دو تین چار ایک ہفتے میں صحیح نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ بلوچستان اشتر پارٹی اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے اتجاج کا کھا دے دیں ورنہ کو اس پہ مجبور نہ کریں اول سے جس وقت ہم مرکزی حکومت کے ساتھ اتیاد میں تھے اس وقت بھی ہمیں یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ بلوچستان کے صبح حکومت میں شامل ہو کہ جام صاحب بار بار یہاں پہ کہہ رہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حکومت میں شامل کرو ہم نے وہاں بھی کہا کہ اس نائل اور اس گھرپٹ حکومت کا ہم حصہ نہیں بنیں گے یہ ہمارے ساتھ جو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے وہ مرکز کو ہم نے چھوڑا اور یہ صبح میں بھی ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا یہ دیکھنے ایک چیز ہم یاد کرنا چاہتے ہیں بلوچستان اشتر پارٹی کے ورکر سے لے کر ہمارے قائد تھا ہمارے ایم پئے ہمارے امینے ہمارے سنیٹر یہ سب مریں گے لیکن بلوچستان کے عوام کی حقوق پر سودہ بازی نہیں کریں گے جس طرح بھی وہ ہمیں دبانے کوشش کریں گے ہمیں دیوار سے لگانے کوشش کریں گے اتنے ہمارے ورکر ہمارے پارٹی کے دوست اتنے مضبوط ہوں گے ہم کچھے ارادی والے لوگ نہیں ہیں اس نے ہم کو بھی ساتھ سے عزم آیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جمری لوگ ہیں ہمیں انصاب چاہیے ہم کسی کے علاقار نہیں ہیں نہ ہم کسی کے علاقار بنیں گے وہ لوگ بے شک جو پیسوں کے لالچ میں جو کرپشن کے لالچ میں جو لوٹ مار کے لالچ میں جو کبزگری کے لالچ میں وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو بلوچستان ایشنل پارٹی کا ورکر سے لے کر ہمارے خیہ تک ہم ہن چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے بھائی وہ اور کوئی چمچے ڈونڈے ہم بلوچستان کے مٹی کے وارث ہیں ان کے بچوں کے ان کے دستار کے ان کے حوام کے بڑی ماں کے ہم وارث ہیں ہم اس مٹی کے بچے ہیں اس بھی میں ایک چیز آپ بتا دوں آپ کا میربانی ہم اپنے اس چیز کے لیے اس حکمت کے ساتھ نہیں گئے ہم ہمارے چھے نکات امر لے مقدس تھے ہم چھے نکات کے لے گئے تھے اور ہمیں اکثر یہ تانہ دیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی حکمت میں رہنے لیں گے نہ حکمت کا ساتھ دیں گے یہ ویسے منتخب وارکر ان کو آپوزشن بہت اچھا لگتا ہے یہ آپوزشن کے لوگ ہے یہ حکمت کا ساتھ دینے کے لئے لوگ نہیں ہے اس دن پان ڈائی سال جب ان کے ساتھ گئے ہم نے یہ کہا کہ ہم ساتھ دیں گے آپ کے اگر ہمارے ان نکات پر ہمارے درامت کر لے جو بلوشتان کے اقیقی معنوں میں وہی مسائل تھے ہم حس لے گئے تھے ہم وہ چیز کہ ہم جمعہ پسند نہیں ہے ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہم اس صبح کے حکم ہم حس لے گئے تھے اس کے ساتھ تاکہ وہ ہمارے خلاف جو یہاں پہ کچھ لوگ پر اگھنڈا کرے تھے کہ یہ لوگ ویسے آرگورنمنٹ کے مخالف ہیں ہم حس لے گئے تھے جب وہاں سے ہم ناومید ہوئے چار سو لوگوں کو انہوں نے ریلیز کیا ساڑھے پانچ سو کو انہوں نے وہ لے کر گئے وہ آج جو مسئلہ جو ڈویسیل کا پیش ہے یہ ہمارے چھے نکات کا حصہ ہے آپ پڑھ سکتے ہو ہسے میں تو ہمارے جگڑا تھے جو آج ثابت ہوئے کہ بلوشتان کے باہر اس تیس پہن تیس ہزار وہ دوں پہ کوئی لوگ برجمائے وہاں پہ ہاں جو ہتنا اٹھایا سی گورنمنٹ نے بولا کہ ہم نے کیا یہ ہمارے چھے نکات کا حصہ ہے یہ جو گوادر کا خانون ساجت ہے یہ ہمارے چھے نکات کا حصہ ہے یہ بلوشتان میں جو خانونیت ہے یہ ہمارے چھے نکات کا حصہ ہے یہ ہمارے چھے نکات کا حصہ ہے تو وہ لوگ ناراض ہیں تین دے پاوسٹ نے ٹرائی کیا لیکن وہ بندوق پہ زور پہ وہاں پہ وٹ دے رہے وہاں پہ بیٹے ہوئے بندوق کے زور پہ پسٹل کے زور پہ وہاں پہ بیٹے ہوئے بلک میلے ہو لوگ اس کو دمکیاں مل رہی ہے وہ دمکیوں کو تاب نہ لگ کر اس گورنمنٹ کا حصہ بنا ہوئے وہ ایک گھنٹہ بھی اس گورنمنٹ میں نہیں لیں گے آپ نے خود ٹیلیویشن پہ ان لوگوں کی باتیں نہیں سنیں وہ جو کل حکمت کا حصہ تھا اس بندے نے بولا کہ ہمارا ساتھ جو اس نے خرادات پیش کیا کہ ہمارا ساتھ اپنے بندوں نے نہیں دیا ہم آر گئے اور اسٹیبیسمنٹ جیت گیا یہ کون تھے اس کو بولو کہ نکل جاؤ اس کو بولو کہ اس لوگوں کو باٹی سے نکال دو نہیں کر سکتے ادھر علاق آپ مجھے بیٹے آپ کو اتنا زیادہ پتہ ہے آپ کو بھی کبھی کبار تو کہانے بھی بلاتے ہوں گے وہ سب کچھ پتہ ہے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے تماشا کیا ہے بات یہ ہے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے جمعے پسند ہوگے ہم گورنمنٹ میں یہاں پہ ہم کس لیے نہیں جا رہے ہو اس لیے ہم نہیں جا رہے کہ گورنمنٹ نہیں ہے